بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو ہے ہم جو ہے لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایکس ایمل کے اندر ہم ڈیٹا سٹور کرتے ہیں اور اس کو جو ہے ڈیفرنٹ ایس ٹی ایمل بھی یوز کر سکتے ہیں سی ایس ایس ڈی ٹی ٹی اور ایکس ایس ایل ٹی یہ سب چیزیں جو ہے اس کو ڈسپلی کرنے کے یوز کرتے ہیں ہم نے اس میں یہ بھی ڈسپلی ڈسپلی نہیں ہو سکتا نہیں اس میں صرف فائل جو ہم ڈیٹا سٹور کرتے ہیں اچھ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ہم ایک ڈیٹا سٹور کرتے تھے اس میں ہم نے یہ بھی ڈسپلی کیا تھا کہ جو ہمارے ٹیکس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ہم کریٹ کرتے ہیں کوئی بھی ایکس ایمل کا جو ہے ٹیک جو ہے وہ اپنا نہیں بنا ہوتا اب یہاں دیکھیں جس طرح سے ہم ایس ٹی ایمل کا سٹارٹ کرتے ہیں ٹیک اس طرح کے سی بلکل جو ہے وہ ہم جو ہے اس کو کرتے ہیں ایکس ایمل کو کس سٹارٹ کرتے ہیں یہ لیس دین کوسٹن مارک ایکس ایمل ورین لکھیں گے ایکس ایمل کا ورین ون پوائنٹ زیرو ہے اور انکوڈنگ یہ ایک نمبر ہے کہ اس طریقے یہ ڈیٹا جب ٹرانسپر ہوگی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہے تو انکوڈ ہو کر جائے یعنی انکرپٹ ہو کر جائے تو اس کے لیے آپ یہ کوڈ لکھیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں انکرپٹ انکرپٹ یعنی اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ کوئی میسیج آپ کو دے رہا میں کہنوں کہ مجھے افقان نہیں دے لیکن اس کا مطلب کچھ اور ہو ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ اس کو انکوڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے واسم میں آئی نہیں آئی اب دیکھیں سپوز کریں کہ میں آپ کو ایمیل بھیج رہا ہوں کوئی ایمیل کوئی اور بھی پڑھ سکتا ہے اور اس کو میں نے کیا کیا کہ آپ کو میں نے لکھیا مجھے جو آپ بکس بھیجیں آپ سمجھ گئے کہ بکس کا مطلب کیا ہے جی جی تو آپ کچھ مجھے اور چیز بھیجیں گے اس طریقے سے جو ہے انکوڈنگ یا ڈی کوڈنگ جو ہے ہم یوز کرتے ہیں اب یہاں دیکھیں یہاں پہ پوری جو ہے ہمارے یہ ہمارے ڈیٹا فائل ہے جس کے اندر میں نے ایک کیٹالاغ جو ہے ہم نے ایک ٹیک بنایا ہے یہ ٹیک جو اوپر والے ٹیک ہے یہ جی کیٹالاغ سب سے اوپر یہ تو ہم کریں کہ ہم ایک ایک سیمل کا ڈاکمنٹ لکھ رہے ہیں سمپلی ایک سیمل کا ورین آپ لکھیں گے یہاں سے جو ہے آپ کی ڈیٹا شروع ہوتی کیٹالاغ کیٹالاغ کے بجے کچھ اور لکھ سکتے ہیں کچھ بھی لکھنا چاہیں کیٹالاغ کیا ہوتا ہے کیٹالاغ آپ بکس کے لئے جاتے ہیں تو وہاں پہ کیٹالاغ نہیں ہوتا کہ یار کون سا بکس چاہیے کیٹالاغ نہیں ہوتا وہاں پہ اس کو کیا کہتے ہیں یہ کام کیا کرتا ہے یہ اوپر والا ٹیک سب سے دیکھیں میں یہی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک سیمل کے اندر کوئی بھی جو ٹیک ہے وہ اس کا اپنا بنا نہیں ہوئے آپ بنائیں گے یہ کیٹالاغ میں نے لکھا ہے آپ اپنا یہاں نام لکھ دیں کچھ اور لکھ دیں جو بھی یہاں وہ میننگ فل ہو کیونکہ یہ جو میں ابھی اس میں ڈیٹا جو جو یہ ٹیک اپنی لفظ لکھیں کسی کا لفظ لکھیں تو اس کی میننگ کیا ہوگی صحیح بات ہے اب دیکھیں اب یہاں پہ جو اس میں ڈیٹا میں سٹور کر رہا ہوں اس میں ڈیفرنٹ جو ہیں موویز جو ہیں ان کے بارے میں کس کنٹری میں بنی ہے کس یئر میں بنی ہے اس کی پرائز کیا ہے اور اس کا نام کیا ہے تو ایک کیٹالاغ بنا رہا ہے اب جب کوئی میرے باس مووی لینے آئے گا تو میں اسے بتوں گا کہ یہ میرے باس کیٹالاغ ہے اب ان میں سے دیکھیں کہ کون سی موی آپ کی چاہیے وہ دیکھا کہ یہ اس ملک میں بنی ہے اس کا نام یہ ہے اس کے اندر اس کی پرائز کتنی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کیٹالاغ کہتے ہیں اس لئے اس کا نام جو ہے ہم نے کیٹالاغ رکھا ہے اب ایک بکس کے لیے بنا رہے ہیں بکس میں کیا ہوگا ایک بکس آر تھر ہوگا اس کا ٹائٹل ہوگا کس یئر میں وہ پبلش ہو آئے اس کی پرائز کیا ہے ہم کمپیٹر کا کٹالاغ بنا رہے ہیں تو وہ پر کمپیٹر لکھیں گے اس ٹائگ میں نہیں وہ کمپیٹر نہیں لکھیں گے کمپیٹر وہ کٹالاغی ہوگا کمپیٹر کو یہاں اس میں آپ کو یہ کیا کہہ سکتے ہیں لسٹ کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ کمپیٹر بھی کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی لکھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن کوشش یہ کریں کہ جو چیز بنا رہے ہیں سے وہ اگر دوسرا اس کو دیکھے تو سمجھ جائے کہ اس کی معنی کیا ہے صحیح صحیح اگر ایک میں ایڈریس بک بنا رہا ہوں تو اس کا میں ایڈریس نام رکھوں گا اس کو کوئی میں مارک شیٹ یا کوئی کمپیٹر نہیں رکھوں گا صحیح 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 تو اب یہ کٹالاغ ہے یہ بند کیسے ہوتا ہے یہ والٹیں یہ کٹالاغ یہاں سے شروع ہوا اور یہ سٹارٹنگ کٹالاغ ہے اور بند جو ہے وہ لاست میں بلکل اسی ایچ ٹی ای میل کی طرح بند ہوگا اس طریقے سے صحیح لیکن یہاں پہ کچھ بھی لگ سکتے ہیں اس میں کوئی ویڈیو ڈیفائن نہیں ہے اس کے اندر سی ڈی ہے ہمارے پاس ہر ایک مووی کی ایک سی ڈی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس سپوز کریں کہ ہمارے پاس ایک شاپ ہے اس شاپ کے اندر بہت ساری موویز پڑی ہیں اس کے اندر ہر ایک شاپ 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 کیا اس کے اندر موویی کا ٹائٹل ہوگا ٹھیک ہے وہ یہ ہے ایمپائر جو ہے اس موویی کا نام ہے اس کے آرٹسٹ جو ہے اس کا کون ہے یہ باب ڈیلن جو ہے اس کا آرٹسٹ ہے کنٹری اس میں آرٹسٹ جو آدھاکار درست میں کام کرتا ہے موویی کے اندر اس کو آرٹسٹ کرتے ہیں یہ کمپنی ہے یہ تو آپ اپنے بناتے ہیں کوئی بھی جو ہے اس میں ایک سیمل کے کوئی کمانڈ نہیں ہے یہ تو ڈیٹا ہے آپ جو سر میں کہا دوں کہ نیم ہے ایٹریس اے فون اس کی بجائے ٹائٹل کے بجائے ایم سر تو کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح سے کنٹری ہے اس موویی کا جو ہے وہ یو ایسے میں بنی ہے کمپنی جو ہے کولمبیا کمپنی کا نام ہے اس کی پرائس جو ہے ٹین پوائنٹ نینجیرو ہے اور یہ جو ہے ایٹی فائی کے اندر یہ ایک موویی ہے سیڈی گندر دوسری یہ موویی ہے یہاں سے یہ سیڈی سیڈی کے بجائے کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں جو بھی لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ میں نے پہلے میں تو آپ کہا چکا ہوں کہ ایک سیمل کے اندر کوئی بھی پری ڈیفائنٹ ٹیک نہیں ہوتا آپ جو لکھنا چاہیں جو بھی ٹین پہلے سے بنی بھی جی کوئی بھی نہیں ہوگا آپ خود اپنے لکھیں گے درشت ٹھیک ہے اب ٹائٹل ہے دوسرا اس میں کہا ہے ہائیڈ یور ہرٹ یہ جو ہے موویی کا نام ہے اس کے اندر آرٹس یہ ہے کنٹری یہ یوکے میں بنی ہے کمپنی کا نام ہے سی بی ایس ریکارڈز اور اس کی پرائس ہے یہ اور یہ جو ہے ایٹی ایٹ کے اندر یہ بنی ہے اس طرح سے بہت ساری جو آپ ڈیٹا جو بھی اسٹور کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں پہ آپ اسٹور کر دی آپ نے ٹھیک ہے یہ ڈیٹا ہے آپ جو اس کو ڈسپلے کرنے کے لیے کیونکہ یہ ایک سی ایمیل فائل ہے اس میں صرف ڈیٹا ہوگی جی جی آپ ڈسپلے کے لیے ہم ایچ ٹی ایمیل پہ کر سکتے ہیں یہاں کوئی اور ٹیکنکس ہے فکر یہ پورا کامل نہیں ہوئے اور اب بہت بچائے یہ تو اس ڈیٹا ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور اب یہاں پہ ہم آ رہے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ میں نے لکھا اس میں ایک سی ایمیل آئی ڈی آئی ڈی کوئی بھی دیتے ہیں جیسے ویریبل کا ہم نام دیتے ہیں ہم نے لکھا ہے سی ڈی کیٹالاگ اس کا نام دیا اگر کوئی بھی دینا چاہے آپ دے سکتے ہیں اور سورس کیا ہے یعنی اس میں ڈیٹا کہاں سے آئے گی ڈیٹا جو ہماری یہ فائل ہے اس کا نام ہم نے کیا رکھا ہے سی ڈی کیٹالاگ ڈاٹ ایک سی میل تو میں نے یہاں لکھ دیا ہے کہ یہ اس میں جو ڈیٹا آئے گی وہ سی ڈی کیٹالاگ ڈاٹ ایک سی میل فائل سے آئے گی تو یہ اسٹی ایمل کے کمانڈ ہے جس کے اندر ہم بتا رہے ہیں کہ یہاں پیج اسٹی ایمل پیج کے اندر ڈیٹا جو ہے کسی ایک سی میل فائل سے آئے گی اور اس ایک سی میل فائل کا نام ہے سی ڈی کیٹالاگ ڈاٹ ایک سی میل ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ میں نے ایک ٹیبل بنای ہے یہ اسٹی ایمل ہے پوری اس کے اندر ٹیبل ہم کس طرح سے بناتے ہیں اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں کہ اس میں آپ لکھ رہے ہیں کہ اس میں آپ نے ٹائٹل دیا ہے یہ پرنٹ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کیا ہو رہا یہ پوری آپ کی ایس ٹی ایم ایل ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو چیز ہے ایک تو یہ چیز سمجھ رہے ہیں کہ یہ سمجھیں دوسری چیز یہ ہے اس میں تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ہے جو یہاں پہ جو ڈیٹا آ رہے گی ڈیٹا سورس جو ہوگا وہ ایک سیمل فائل ہوگا اس کا نام کیا ہوگا اس کا پاتھ تکی رہے ہیں اور اس میں آپ دو چیزیں پرنٹ کروا رہے ہیں سمجھ نہیں کروا رہے ہیں ایک تو آرٹسٹ پرنٹ کروا رہے ہیں دوسرا اس کا ٹائٹل دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو فائل ایک سیمل کی اس کا اندر بہت ساری اور چیز بھی ہیں ٹائٹل ہے آرٹسٹ ہے کمپنی ہے پرائس ہے یہ لیکن ہم پرنٹ کیا کر رہے ہیں صرف دو چیزیں ایک آرٹسٹ ہے ایک ٹائٹل ہے یہ دو چیزیں ہیں وہ وہاں سے آئیں گی یہ دیٹا فیلڈ یہاں پہ ہم نے جو ہے اوپر بھی یہ لکھیں آرٹسٹ اور ٹائٹل جی اب اس کو اس کی ریزلٹ دیکھیں اس فائل کو آپ ایک سیمل ایک سیمل سیو کیا اور اس کو آپ دیکھیں کہ یہ آ رہا ہے آپ کا آرٹسٹ اور ٹائٹل آگ یہ پورے جتنے بھی نام اس کے اندر ہمارے پاس جو سیپ تھے اس ایک سیمل فائل کے وہ پورے یہاں پہ آگے لاز میں آپ نے لکھا ہے جیسے سیڈی کلیکشن تو آپ کا جو ہے وہ سیڈی کلیکشن بھی نیچے آپ کا آگے تو یہ سیمپل ہے آسکر یہ تو ایک سیمل بغیر بھی بن سکتا تھا بند تو سکتا تھا پہلے اگر ایک سیمل نہیں تھی تو ہمارے پاس پروگرامنگ یا ویل اپلیکشن نہیں بنتی تھی لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری ڈیٹا الگ ہے اور ہمارے جو پریزنٹیشن یا ڈسپلے کرنے والا وہ الگ ہے بس اور کوئی کوسٹن آپ نہیں جی آپ دیکھ لیں محمد رضا کوئی کوسٹن آپ نہیں یہ ایک الگ سی گوڑنگ ہے اس کے ساتھ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ نہیں لکھ سکتے اسی ایک میں پھر تو وہ ایسٹی ایمل بن جائے گی ایسٹی ایمل میں کیا ہمیں نقصان تھا میں نے بتایا تھا کہ ایسٹی ایمل میں دونوں ساتھ تھی ڈیٹا بھی ساتھ تھی اور آپ کی گوڑ تھی اسے ہی ہمیں الگ کرنے کے لیے جو ہم نے ایک سیمل کہی اسے ہی اور کوئی ہمیں سوال نہیں ہے